اسلام علیکم جی دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو یہ کیوں بھل کا کارڈ ہے اور یہ ایف ڈی ایم کا کارڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو ان کے اندر ہے ایک بڑا ہی کامن ایشو آ رہا ہے سب دوستوں کے پاس تو اس وجہ سے مطلب کافی دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا ہم کیا سولوشن کریں اب یہ دیکھیں جس طرح یہ مطلب ہے یو ایس بی ٹائپ جو ہے نا یہ اس کے اندر جیک لگا ہوا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یو ایس بی ٹائپ جیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے جس طرح کہ اس کارڈ کا یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھ لیں تو دوست کہتے ہیں جی کہ ہم کیا کریں ہم اس کا کیا سولوشن کریں ہم اس کو کیسے کلیر کریں ٹھیک ہو گیا تو اس کا ہم نے ایک حل نکالا ہے کہ اگر آپ کو یہ جیک نہ مل رہا ہو ادرمائی تو یہ جیک مارکیڈ سے ملنا چاہیے اگر آپ کو نہیں مل رہا آپ نے اس کا سولوشن کرنا آپ نے اس کی ہلٹریشن کرنی ہے تو یہ آپ نے جیک جناب مارکیڈ سے پتا کرویے لینے اگر نہ ملے تو پھر آپ نے اس کا سولوشن کیا کرنا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اس جیک کی جگہ سب سے پہلے آپ نے جناب یہ اس کا پیڈل کھولنا ہے ٹھیک ہو گیا اس پیڈل کو کھولیں گے اس پیڈل کے اندر جو یہ جیک لگا ہوا ہے یہ بھلا ٹھیک ہو گیا آپ نے اس جیک کو اتار لینا ہے اس کو کھولیں جی یہ جیک ہم نے اتار لیا یہ ہم نے جیک اس کا اتار دیا تھیک ہو گیا آپ نے یہ وہ جیک یہاں سے اتارنا ہے اس کاٹر کو باہر لیں گے باہر نکال کے یا تو اگر آپ کے پاس اس سے کہاgrund پارا ہے ٹھیک ہے آپ اسے جیک مرکری ہے تو آپ کے پاس اس جیک استعمال کریں اس مرکری کے ساتھ اس کو باہر نکال لیں ٹھیک ہو گیا مرکری کے ساتھ اس کو باہر نکال لیں گے آپ کا یہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ باہر آ جائے گا یہ جیک اور اس جیک کو ہم اٹھا کے یہاں پر اس کی جگہ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ہم اسی طرح مرکری کے ساتھ یا سولڈنگ وائر کے ساتھ سولڈنگ وائر کے ساتھ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے اسے نکالنے میں مشکل نہیں ہوتی لیکن جو دوست نئے ابھی کام سیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر ہم نے یہ جیک ہے یہ ہم نے نیا لگانا ہے تو ہم ساتھ میں مرکری کا استعمال کریں گے بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا اس کو ساتھ لگائیں گے اور یہ اس کا سارا کا سارا سولڈر جو ہے وہ بے جان ہو جائے گا تو اس کو ہم ہاتھ کے ساتھ کھینچ کے آسانی سے بہر نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہ اس کا پیڈل بھی پاس رکھا ہوا ہے ہم اس کے پیڈل میں سے یہ جیک نکال کے ادھر لگا سکتے ہیں اور جو اس کی کیبلز ہیں یہ دیکھ لیں اس کی کیبلز کو ہم کاٹ کے آگے سے کاٹ کے ان کو ایک ایک کر کے پھر آگے سے آگے یہ لمبی نوگ جو ہوتی ہے اس کی وہ نکال لیں گے ٹھیک ہو گیا نوگ نکال کے پھر ہم اس کے اندر وہ لگا دیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ہم نے کیسے لگائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھی دوسرا پیڈل ہم نے ابھی بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے کٹا ہے آگے سے کٹ کے اس کو توڑ کے یہ دیکھیں ہم نے پنے باہر نکال لیں ٹھیک ہے تو یہ پنے ہم نے اس کے اندر ایڈجیسٹ کر دیں ایڈجیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا پیڈل مکمل ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ ادھر تو ہم یہ اس طرح لگا نہیں سکتے کیونکہ اگر کسی کا کوئی ہاتھ لگے ٹھیک ہے یا اس کے اندر کوئی مطلب پاس سے گزرے بھی تو ساتھ اس کے مطلب ٹچ ہو تو وہ فوراں سے پہلے تارے ٹور جائیں گی ابھی یہ ہم نے جیک پیڈل والا اتار کے یہ دیکھیں جناب ادھر سے جیک ہم نے اتار کے وہ ادھر لگا دیا ہے ٹھیک ہو گیا اس اسے پر لگا دیا ہے اس کارڈ کے اندر یہ دیکھیں یہ اس کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کو ہم نے ڈیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی یہی کام ہم اس کارڈ کے اندر بھی کریں گے یہ والا جو جیک ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے ہم اس کو اٹھائیں گے اٹھا کے اس جیک کو یہاں سے اٹھائیں گے اٹھا کے جناب ہم ادھر لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا کارڈ کا جیک اوکی ہو جائے گا اور جو یہ پن ہے جس طرح ہم نے دوسری پن کو توڑا ہوا ہے توڑ کے آگے سے اس کی پنیں بائیں نکالیں ہیں نکال کے ہم اس کو اس کے اندر ارجسٹ کریں گے جس طرح جناب یہ دیکھ لیں ہم نے اس کارڈ کے اندر اس کو ارجسٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہمارا پیڈل اس وقت اوکی ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جناب ہے اس کا جو جیک کا لگانے کا طریقہ کارکہ بھی دوست پوچھ رہے تھے جی کیبل کا جیک ٹوٹ گیا ہے کہاں سے ملے گی ہم اس کو کیسے رپیئر کریں اس کا سلوشن کیا ہے بھئی اس کا بڑے ہی آسان سلوشن ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے جیک نکالیں نکال کے اس کو ادھر لگا دیں بورڈ کے اوپر اور اس کی جو تاریں آگے سے اس کو توڑ کے الکا سا اس کو آگے سے توڑنا ہے توڑنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سولڈر کے ساتھ سولڈ کر دینا ہے اور بلکل ہی بڑا ہی آسان ہے بڑا ہی آسانی کے ساتھ یہ جیک بنایا جا سکتا ہے تو یہ جی کیو چیرنگ یا کیو بول جو آج کل نئے کارڈ آ رہے ہیں اس کے اندر یہ یو ایس بی ٹائپ کا جیک لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گئی یا اس طرح کا جو ایف ڈی ایم کا کارڈ ہے اس کے اندر یہ جیک لگا ہوا ہے تو اس کو بہ آسانی جوڑ سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں ابھی اس کا جو ہم نے نیا جیک لگایا ہے وہ اسی سے اتار کے لگایا ہے یہ دیکھیں جیو ایس بی ٹائپ جو جیک ہے ہم نے ادھر سے ہی اتار کے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو اتنا سجناب اس کا کام ہے بلکل بڑا ہی آسانی سے کیا جا سکتا ہے ویسے اس کی کیبل تو بڑی ہمیں تو یہاں بڑی کاسٹ بھی ملتی ہے لیکن اگر آپ کو سستی ملے تو آپ ضرور اس کو لے کے لگا سکتے ہیں یا تو اس کی مطلب جو ہے نا وہ آپ جیک چینج کر لیں یا اس کی جو کیبل ہوتی ہے وہ مکمل آپ کو نئی لانی پڑتی ہے اگر دوسری سائٹ بھی اس کی خراب ہو ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ یہ ہے ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات